اسلام علیکم حاضر خدمت ہے جعفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر اسٹارز ناظرین آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ کسی تاروف کے محتاج نے بڑے بڑے کارنامیاں جان دیئے پاکستان کرکٹ کا ایک بڑا نام عمر گول کیسی بولنگ لائن دیکھ رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں آپ پاکستان دیکھیں آپ کے ایک پچھلے سال دو ڈیٹھ دو سال سے آپ کے ایک جو ایک بولنگ اٹیک تھا نسیم تھا ہارس تھا شاہین جس طرح وہ تینے ریکل رہے تھے تو نسیم کے انجر ہونے سے فرق پڑھا ہے آپ دیکھ پی رہے ہیں میچز میں بھی فرق پڑھ رہا ہے لیکن ابھی سٹل میرا خواہد سے لاسٹ میچ میں جس طرح شاہین نے کمبیک کیا اس نے پانچ اوٹ کے کونفیڈنس ملا اس کو ایک بوسٹ ملا ہوگا ہارس رہوف کو اگر کونفیڈنس ملے اور اس کو خود کو اپنے آپ کو اٹھانا ہوگا کیونکہ پلیئر خود ہی اپنے آپ کو اٹھا سکتا ہے آپ کے پاس دیکھاؤٹ میں آپ کے پاس ڈرسنگ روم میں آپ کے پاس تو کوچیز بھی ہوتے ہیں ہٹ کوچ بھی سارے آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے لیکن لیکن اینڈ اپ ڈے ڈے یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیس پرفارمنسز کو یاد کرنے اور جو 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 پاس میں ہو گیا اس کو اپنے بول جانا چاہیے فوچر کے لیے فوکس کرنا چاہیے اور آپ نے آپ کو خود موٹیویٹ کرنا چاہیے بھارتی وکٹو پہ بڑی کنڈیشن کا بڑا فرق ہوتا ہے کس طرح کا نسخہ دیں گے پاکستان کو آپ کے اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے دیکھیں آپ جتنی بھی میچیز ہو آپ ایک آدھ وینیو پر میں بھی جہاں پر طور سے ٹرننگ پیچز مل جائے آدھر وائز انڈیا کی جس طرح کی پیچنگ بلکل بیٹس مینوں کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے باؤنٹری چھوٹی ہے تو یہ موسٹلی میچیز میں آپ کو 300 300 پلس سکورنگ میچیز ملیں گے تو یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے آپ ڈسیپلین ہو کے جتنے جلدی سے آپ نے جو لائن اور لیند کو جتنے جلدی آپ کنڈیشن کو اڈاپٹ کرتے ہو تو وہی بارور کامیاب ہے یہاں پہ انڈیا کی پیچز میں آپ کے پاس بلکل بھی مورجن نہیں ہوتا ہے کہ آپ بیٹس مین کو روم دے یا ویورڈ بولنگ ہے آپ کو بہت زیادہ ڈسیپلین ہونا پڑے گا اور جتنے جلدی آپ کنڈیشن کو اڈاپٹ کرتے ہو جتنے جلدی آپ پچھ کو ریٹ کرتے ہو اتنی جلدی آپ کو کامیابی ملے گی دیکھیں میرا خیال سے ٹیلنٹ تو ہے ان میں سکلز بھی ہے لیکن یہ ہے کہ صرف آپ نے پلان کو اگزیکیوٹ کرنا ہے اور وہ اندر ڈے اگر آپ اتنے بڑے ایونڈ میں اگر آپ غلطیا کرتے تو آبیسلی پھر دوسرے جو ٹیم میں آئے ہونا ہے تیاری کر کے آئے وہ پھر بڑے ٹیم میں آپ کو موقع نہیں دیتے میرا خیال سے آپ کے اگزیکیوشن اچھے ہونے چاہیے آپ نے مسٹیک سے سیکھنا چاہیے باقی یہ کہ سٹل آئی بلیو کہ انشاءاللہ پاکستان ٹیم میں یہ کبیلیٹی ہے ان میں سکلز ہے کہ باؤنس بیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ سپر فور میں آ سکتے ہیں ورلڈ کپ پاکستان کے علاوہ کس کو آپ ورلڈ کپ کا فائنل دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تک جتنے بھی میچز ہوئے بیفور دو ورلڈ کپ جس طرح کہ انڈیا نے پرپریشن کی ہے جس طرح انہوں نے ہر پلیئر کی پیچھے دو دو تین تین پلیئر تیار کی انہوں نے ایک ورلڈ کپ ان کے مائنڈ میں تھا ان کے جو بائلیٹر سیلیز بھی ہوئے وہاں پہ جہاں پہ بڑے سیلیز نہیں ہوتے بڑے ٹیموں کا اکنس انہوں نے اپنے جنرل پلیئر کو تیار کی ہے انہوں نے ورلڈ کپ ان کے سامنے تھا اور انہوں نے ہر ہر پوزیشن پر دو سی تین پلیئر تیار کرے تو میرے خیال سے سو فار تو انڈیا ہارڈ فیوریٹ ہے باقی جس طرح ساؤت افریقہ کے لئے میرے خیال سے مجھے لگ رہے کہ اس زفعہ ساؤت افریقہ کے بڑے چانسزیں جس طرح کی تیاری انڈیا نے کی اور ساؤت افریقہ نے اپنے ٹیم کو بیٹھ کے اور نیوزیلینڈ سپیشیلی جس طرح وہ پر فارم کر رہے تو میرے خیال سے یہ تین ٹیمیں تو ہے ہی لیکن انشاءاللہ ہے ہوب کے چوتھی جو ٹیم ہوگی سپر فور میں پاکستان کی ٹیم ہوگی پاکستان ہوگی آپ افغانستان کی ٹیم کے ساتھ بھی رہے آپ نے کوچنگ بھی کی یہ بتائی کہ اگلا میچ پاکستان کا افغانستان سے ہے کیسے دیکھ رہے ہیں سویچ نہیں میرا خیال سے جہاں پہ میچ ہو رہا ہے اب ڈپینڈ کر دے کہ وہاں پہ کس طرح کے پیچ میں لے کیونکہ وہاں پہ دو میچے ابھی ہوئے ہیں ایک پیچ ملے جو انڈیا آگنسٹ آسریلیا کے لئے دوسرے میچ میں وہ بلکل بیٹنگ پیچ ملے ڈپینڈ کر دے کہ کس طرح کے پیچ میں لے لیکن آبیسلی ہمارے ٹیم میں اتنی آل کی نہیں ہے اچھے اچھے پلیئرز ہمارے بیٹرز اچھے بولنگ آچی ہے تو آئی ہوپ انشاءاللہ کہ کوئی مسٹانی ہوگا تینکیو سو مچ امار بھائی تینکیو سو بچ یہ تھے امار گل صاحب جنہوں نے پاکستان کے ایک بڑا نام تھا جس نے کئی میچز میں پاکستان کو فتوہ دنائی تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ